موسیقی دیکھیں باقائلہ گنجی ہو چکی ہوں میں آخر میرے بیٹے کو میرا خیال آئی ہی گیا اس نے کہا میں نے کہا بیٹا میں تو کیا میرا حال کر دیا کرونا نے تمہیں کبھی ایسی ماں تھی تمہاری کہنے لگا اچھا تھوڑا اس کو میرے اوپر ترس آگیا اور کہنے لگا کہ آپ آئے میں نے کہا وہی پرانی غزالہ جاوید بنا جائے اچھا سا کائمراس میک اپ کر دے بھالوں کی ہیل ایکسچینشن اس نے مجھے بنا دی ہے اللہ اس کو بہت دے اور بہت خوش رکھے بہت کیر کرتا ہے میری لیکن ابھی آپ میرا یہ روپ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو میں ہوں گی آپ بالکل مجھے پہچان جائیں گے کہیں گے کہ ہری یار یہ تو وہی غزالہ جاوید ہے کسیم سے میں غزالہ جاوید تو مزاک نہیں کری ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتا چل جائے گا ابھی تو ذرا گنجی ہوں نا اس وجہ سے آپ دیکھیں گا آگے والا سٹیپ دیکھیں گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں ہی گائز اسے کاشوف اسلام فرم کاشیز اور جیسے کہ ویڈیو کے انٹروم میں دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج میں اپنی اور آپ کی موسٹ فیوریٹ اور بہت ہی پیاری ایکٹرس غزالہ جاوید کا خوبصورت سا گلمرس لک اور ٹرانسفرمیشن کروں گا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت ہائی گریڈ کالیٹی کی ہیر ایکسٹنشن وگ خود بنائیے اور اس کو لگانا بہت آسان ہے اور جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ہیر ایکسٹنشن وگ اگر آپ لگائیں تو موسٹ لی بہت فیک لوگ لگتی ہے اور یہ پورے پاکستان میں لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایسی ہیر ایکسٹنشن یا وگو جسے بال بہت نیچرل بھی لگیں اور اپنے بال بھی ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں اور اسی خاص بات یہ ہے کہ اس سے اوورال بہت ہی گلائمرس لک آتا ہے اور یہ انسٹنٹلی لگ جاتی ہے اور اپنے بال بھی ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں جیسے کہ مارکٹ میں بہت خراب کالیٹی کی ہر ایکسٹنشن وگ ہوتی ہیں جن کو لگا کر ایک تو سب سے پہلے کہ بہت فیک لوگ آتا ہے اور ساتھ ساتھ ایسی ایکسٹنشن ہوتی جسے آپ کے اپنے بال بھی ڈیمیج ہوجاتے ہیں اور جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت سی ہائے گریٹ کالیٹی کی ہر ایکسٹنشن ورجن ہیئرز ہیں اور اس کو میں نے اوورال پہلے پوری ایکسٹنشن بنانے کے بعد اس کو بہت اچھا ساتھ اس کو میں نے ایک فلگ آؤٹ کٹ کیا ہے اور تاکہ اس سے بڑی ایک نیچرل سی لیئرز اور اپنے بالوں کے ساتھ یہ بہت ایزیلی بلینڈ ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف ہیر لائن سے اپنے بلکل تھوڑے سے بال نکالے اور باقی پورے بال جو ہیں میں نے سیف کر دیئے اور انسٹنٹلی بہت ہی ایک خوبصورت اور ایک گلمرسی لوک آ چکی ہے اور بالوں میں جیس طرح کی ریمانٹی اس حساب سے میں نے ایکسٹنشن بنائی ہے اس ہیر ایکسٹنشن کی کالیٹی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسٹمائز اپنے حساب سے بنوا سکتے ہیں اپنے حساب سے کلر کروا سکتے ہیں آپ ڈائے کروا کر ہائیلیٹس کروا کر بالیاچ یہ کوئی سی بچیز آپ ملٹیپل طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بیچ ویوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کرز کر سکتے ہیں یعنی اس ایکسٹنشنز میں بہت زیادہ آپ کے پاس ایڈوانٹج ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فائنلی اب میں میک اپ سٹارٹ کروں میں سب سے پہلے کاشیز کا ہائی ڈرائی سپریس استعمال کر رہا ہوں تاکہ اسکین کو بہت اچھے طریقے سے پرپ کرلوں اس کے بعد کاشیز کا ڈال فیس پور پرائمر میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ اسکین میں بلکل جو پورس نظر آ رہے ہیں وہ بلکل ڈیفیوز ہو جائے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے آئل جس طرح سے جنہوں کی آئل اسکین ہوتی ہیں تو آئل پروڈیوس سے کم ہوتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزالہ نے اپنی آئی بروز پہلے سے اس پر شیڈ لگایا تھا تو میں اس کو ریموو کر رہا ہوں اور کیونکہ آئی بروز کافی تھن ہیں غزالہ آپ کو تھوڑی سی تھک آئی بروز پسند دیں تو میں وہ بیسی اسی حساب سے شیپ دوں گا اور ابھی چیریٹ پگمنٹ لپس پر میں لگاؤں گا تاکہ لپسٹک جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پریویس ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کو لگا کر لپسٹک جو ہے بہت پرفیکٹ لگ رہی ہوتی ہے اس کا ریگلر یوز کرنے سے جنہوں کو ڈاک لپس کا پرولم ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کاشیز کا آئی شیڈو پرائیمر نمبر زیرو ٹو لگاؤں گا اور اسیو آل نو بیفور سٹارٹنگ اینی آئی شیڈو تو آئی شیڈو پر پیگمنٹیشن ہو ریڈنس ہو وینز ہو تو وہ بلکل ہائیڈ ہو جاتی ہے اور بہت ہی تھن فلم ہے لائٹ ویڈ ہے تاکہ جب ہم آئی شیڈ سے کلرز لگاتے ہیں تو کلرز بہت ہی کھل کر آتے ہیں آئی شیڈو پرائیمر کو سیٹ کرنے کے لئے کاشیز کا کمپیک پاورڈر زیور نائن اسے میں اس کو سیٹ کر دوں گا تاکہ کسی بھی کسیم کی کوئی کریس لائن نہ ہو اس کے بعد کاشیز کا پورفیکٹ آئی برو میکر اور اس کا براؤن شیڈ یوز کروں گا اور ایک بات اور آؤٹر کارنر پر جو ہے میں نے ایک ڈاک براؤن کلر وہ بھی لگایا ہے اس ویڈیو میں مینشن نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پورفیکٹ آئی برو میکر میں دو کلرز آتے ہیں ایک تھوڑا سا لائٹ براؤن ہے اور ایک ڈاک براؤن ہے آپ اس کو ڈاک براؤن کو آرچ کے پاس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ڈبل کوڈ کریں گے تو بھی اچھی خاصی نیشنل سی شیپ بن جاتی ہے اور اس کو لگانے کے لیے میں اینگل برش اور اس کو ہلکا سا شیٹ کو ویڈ کر کے میں یوز کر رہا ہوں اس کے بعد کاشیز کا گریسنگ گلیمرا کا شیٹ آئیس کو نہیں یوز کر رہا ہوں انڈر آئی بروز پر میں اس کلر کو لگاؤں گا برش کو ہلکا سا ویڈ کر کے اور برش جو اس کے لیے میں یوز کرتا ہوں اپنا ریزر شارپ فلیڈ برشیوز کرتا ہوں اس سے بہت اچھی شیپ بن جاتی ہے اور جس جگہ پر مجھے کلر اپلائے کرنا ہے اس جگہ کلر اپلائے کرنے کے بعد ہلکا سا فنگر سے اس کو میں بلند کر لیتا ہوں اس کے بعد کاشیز میرر میچسٹی آشیٹو پیلٹ یوز کر رہا ہوں اور اس کا یہ میٹالک گولڈ کلر یوز کروں گا اوورال پورے آئی بول ایریے پر اور اس کو لگا کر اچھی طریقے سے بلینڈ کر دوں گا اس کے بعد کاشیز کا آئے گلوئنگ شیمر نمبر 03 انر کارنر پر لگاؤں گا جو کہ میں موسٹ ہی اپنے میک اپ میں لگاتا ہوں اس میں کلرز اور بھی ریفرنٹ ہے آپ سلور بھی یوز کر سکتے ہیں یہ وائٹ گولڈ سا کلر ہے اور یہ موسٹ ہی میک اپ میں جو میں یوز کرتا ہوں کلرز لگاتا ہوں اس میں کافی اچھے بلند ہو جاتا ہے اس کے بعد بانس تکین کاشیز میرر میجیسٹی آشیرو پیلٹ کا یہ کیمل براؤن کلر کریس ایریے پر میں لگاؤں گا اور اس کو لگا کر اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گا اس کے بعد بانس اگین میرر میجیسٹی آشیرو پیلٹ کا یہ براؤن کلر آؤٹر وی ایریے پر لگاؤں گا اس کے بعد بانس اگین بلیک کلر مر میجیسٹی آشیرو پیلٹ کا اوٹر وی ایریے پر لگاؤں گا اور اس کے بعد بہت اچھے طریقے سے تمام کلرز کو میں بلینڈ کر دوں گا اور بیک ان فورت آپ نے اس کو کلر کو اچھے طریقے سے آپ نے سوائپ کرنا ہے اور بلینڈنگ کا خاص خیال لکھنا ہے آپ نے کہ پریویس میں نے جو کلرز لگائے ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے بلینڈ کر سکیں اورڈی ویڈیو کافی لمبی ہے پریویس میری یوٹیوب پہ کافی اورڈی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ڈیٹیل میں بہت زیادہ بلینڈنگ آئی میکپ وغیرہ میں نے دکھایا ہے اس کے بعد کاشیز کا آئی شیڈو بیس استعمال کروں گا میں جیسے کہ موسٹی شمر یا گلٹر لگانے سے پہلے آئی بول ایریے پر میں آئی شیڈو بیس لگاتا ہوں اور اس کو آپ برش سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو فنگر سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد کاشیز کا آئی گلنگ شیمر نمبر زیرو ون یوز کروں گا آئی بول ایریے پر اور ایک کسی بھی آف لفی برش کے ساتھ آپ اس کو اوورال پر آئی بول ایریے پر لگا سکتے ہیں اور بس لیش لائن کے پاس میں تھوڑا سا اسپیس چھوڑوں گا اور لیش لائن کے ایریے پر میں کاشیز گلیکسی گارڈن کا شیڈ مائی ڈال یہ یوز کروں گا اور لیش کے ساتھ آپ نے اس کلر کو لگانا ہے اور اس کو لگا کر اپنے اچھے طریقے سے بلنڈ کر لینا اس کے بعد کاشیز کا جیڈ بلیک لیکوڈ آئی لائنر اور اس کی اپلیکیشن آپ نے سب سے پہلے ایک سمپل سی لائن کریئٹ کرنی ہے اور بعد میں آپ نے ہلکا سا ونگ آئی لائنر یا آوٹر وی بنا کر آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد کاشیز کا جائن برش مسکارا میں یوز کروں گا اور جیسے کہ اوورال مجھے میک اپ میں ایک گلامرس لک دینی ہے اس لئے لیشز لگانے سے پہلے میں بہت زیادہ کوٹ نہیں کروں گا مسکارے کے اس کا ایک کوٹ ہی کافی ہے کیونکہ اس کی کوریش بہت اچھی ہے اور لیشز جو ہیں وہ انسٹنٹلی بہت ہی گھنی اور لمبی رکھتی ہیں اس کے بعد کاشیز کا آئی لیشز اڈیسف بلیک یوز کروں گا اور کاشیز کی جیسمن نیچرل لیشز یوز کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی اور نیچرل سی آئی لیشز ہیں اور اس کو لگاتے ہی لیشز جو ہیں کافی اچھے لیفٹ ہو جاتی ہیں اور آئیز جو ہے بڑی اچھی سٹینڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد کاشیز کا ڈیلی ڈاک سکرل زیرو فور یوز کروں گا اور انڈر آئیز پر یہ لگاؤں گا اور اس کو ایک برش کے ساتھ میں اس کو اوورال پر بلینڈ کر دوں گا آپ اس کے لیے بیوٹی بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کاشیز کا سٹین فنش آلٹرا گلو فاؤنڈیشن سنو وائٹ اور روائل ایرہ یوز کروں گا ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گا اس فاؤنڈیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہائی کوریش فاؤنڈیشن ہی ہے یہ لائٹ ویڈ فاؤنڈیشن ہے اور بہت ہی اچھا سا اس کا ایک گلو ہے اور اس ٹائپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ فاؤنڈیشن اگر آپ کی بہت زیادہ ہائی پیگمنٹیشن ہے اور بہت زیادہ تسکلریشن ہے تو آپ 24 آور واترپروف فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر آپ نے مزید کوریش اگر آپ نے اسکن کو دینی ہے تو ایوین ٹون ہائی کوریش فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کاشیز کا کامپیک پاوڈر زیرو نائن میں یوز کروں گا اور اوورال پورے فاؤنڈیشن کو اس سے میں سٹ کر دوں گا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کریس لائن نہ ہو اس کے بعد کاشیز کا وی فیس کانٹور کٹ یوز کروں گا اور اس کے جتنے بھی کلرز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت کلرز ہیں اور ہمارے ہاں کی سکن ٹون کے حساب سے بہت بیسٹ ہے اور جیسے کہ اوورال فاؤنڈیشن لگانے کے بعد پورے فیچرز دب جاتے ہیں تو اگین فیس کی ایک ڈائمنشن کرنے کے لیے فیچرز کو انہینس کرنے کے لیے کانٹورنگ کا کرنا بہت ضروری ہے اور کانٹور کر کے اگر کچھ لوگوں کو زیادہ کانٹور پسند ہی تو کانٹور ہلکا سا کر کے وہ لازمی بلش سے اس کو بلینڈ کر لیں لیکن کانٹورنگ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد کاشیز کا میجسٹک سنرائز بلشن پیلٹ یوز کروں گا اس کا یہ اورنج پیچ سا کلر ہے اس کو جہاں پر میں نے کانٹور کیا ہے اسی ایریے پر لگاؤں گا اس کو لگا کر اچھی طریقے سے بلینڈ کر دوں گا اور اچھی طرح سے اس کی اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے میں پھر ایک لائٹ پنگ سا کلر یوز کروں گا اور اس کو اوورال پورے فیس پر لگا کر اور ہلکا سا نوز کے پر لگا کر ایک بڑا خوبصور سا گلو آ جائے گا پورے اوورال فیس پر اس کے بعد کاشیز کا علیومنائزر ہائیلیٹر یوز کروں گا اور بہت زیادہ فیس پر نہیں لگاؤں گا بس ہلکا ہلکا سا گلو دینے کے لیے اپر لپس پر اور نوز پر اور ہلکا ہلکا سا چیکس پر لگاؤں گا جس طرح سے آپ کے کلائنٹ ہے آپ اس حساب سے اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد کاشیز کا بیگ اینڈ برائٹ وائٹ جائل لائنر یوز کروں گا موسٹی میں اپنے میک اپ میں یوز کرتا ہوں اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا گلامر سی لک دینی ہے تو اوورال جو ہے آنکھوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے بڑا دکھانے کے لیے فریش دکھانے کے لیے وارٹر لائن پر میں اس کو یوز کر رہا ہوں اس وائٹ جائل لائنر میرا بہت ہی ہارٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے اور اس سے لگانے کے بعد موسٹی یہ تا ہے کہ اپر لیشز کے پاس یہ کلائر لگ جاتا ہے اس کے بعد اگین کاشیز کا میرر میچسٹی آئی شیدو پیلٹ کا یہ پنگ کلر لائش لائن پر لگاؤں گا میں اور دونوں آئیس پر بیک ان فورت آپ نے اس کو لگانا ہے اچھی طریقے سے سوایپ کر کے اور ساسد کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈ کر دیا اس کے بعد اگین میرے میجسٹی پیلٹ کا یہ براؤن کلر صرف آؤٹر کورنر پر ہی میں لگاؤں گا لوہر لائش لائن کے اس کے بعد کاشیز کا جائن پرش مسکارہ یوز کروں گا لوہر لائش لائن پر اور اس کے ایک سے دو کورٹ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس پر اس اوورال میک اپ میں میں فیک لائشز وغیرہ باٹم لائشز لوہر لائشز نہیں لگاؤں گا اور صرف لائشز کو مسکاریس انہنس کروں گا اس کے بعد کاشیز کی ایکسکلوزیف لائن لپسٹک اور شید کا نام ہے انسپائر وہ یوز کروں گا اور یہ بسکلوزیف لائن پہ کی اپنی پسند کا شید تھا تو وہی ان کی فرمائش پر میں لگا رہا ہوں کلر اور لگنے کے بعد یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا کلر آپ دیکھ سکیں گے ابھی لپسٹک کو مزید لانگ لسٹنگ کرنے کے لئے کاشیز کی مات لیکوڈ لپسٹک شید کا نام ہے رائٹ لائٹ اس کے اوپر اپلیکیشن کر رہا ہوں اس کے بعد کاشیز کا میکپ سٹنگ سپری لازم میں لگاؤں گا تاکہ کسی بھی قسم کا جو پورے فیس پر کوئی بھی زرہ سا بھی باؤٹر ہے تو وہ بلکل ختم ہو جائے اور ایک بہت ہی فریش اور بڑا گلوئنگ ایفیکٹ آجائے اوورال پورے فیس پر اور فائنلی دس از دا اینڈ ریزرل ای ہوپ آپ لوگوں کو یہ لک پسند آئی ہو اور جن لوگوں کو اس طرح کی گلمرس لک پسند ہے تو ان کے لیے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ نے زرہ سی بس ایفرٹس کرنی ہے اور انسٹنٹلی جو ہے ایک بہت ہی سٹل سی اور بہت ہی اٹریکٹیف سی خوبصورت سی گلمرس لک آپ کو کرنے میں ایم شور کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیر ایکسٹنشنز جو ہے بلکل ریل لگ رہی ہے اور اوورسلی ہائی گریٹ کالٹی ہے روٹ سے لے کر انڈز تک بالوں کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں والیم دنسٹی ہے بلکل سیم ہے اور جس کی وجہ سے کٹ اور ایک ایک بالوں کی لیئرز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ملٹیپل طریقے سے آپ اس ایکسٹنشنز کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اسٹریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو انورڈ آوٹوٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بیچ ویوز کر سکتے ہیں آپ اس پر اسٹائلنگ کر سکتے ہیں آپ کے اپنے بال سیف ہو جاتے ہیں اور جن لوگ کو ہیئرز کا بہت دا ایشوز ہیں تو ان کو میں اپنی طرف سے یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بالوں کا خاص خیال رکھیں اگر اس قسم کا کوئی بھی آپ کے بالوں کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اپنے حساب سے کسٹمائز ایکسٹنشنز اپنے پسند کے حساب سے کلر کروا سکتے ہیں لیند آپ کو اپنے اکورڈنگ جس طرح کی بھی آپ کو لیند پسند ہے والیم پسند ہے اس حساب سے آپ کروا سکتے ہیں کاشیز پر اوورال پورے پاکستان میں کیونکہ میں ہی اس ٹائپ کی ایکسٹنشنز یا وک بناتا ہوں اور نیشن وائید ہی نہیں انٹرناشنل ہی بہت لوگ پسند کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں بہت بہت ڈی ایمز ہوتے ہیں بہت آرڈرز ہوتے ہیں اس کے اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جو بھی پرچیز کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ آگے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اپنی لک کے لیے جس طرح سے لوگ بہت ڈپریسٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے بہت اچھے آپشنز ہیں اس میں سٹائلنگ کے اور اپنے بال صرف ہو جاتے ہیں اور آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹم ملاقات ہوتی اپنا بہت خیال رکھیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ اسلام علیکم جی اب تو مجھے بلکل بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ میں کو غزالہ جاوید کیونکہ یہ ہے کاشی کے ہاتھوں کا جادو اور کاشی نے مجھے بیس سال پیچھے کر دیا دیکھئے ماشا میرے بال دیکھئے میں لگ رہی ہوں کہ میں وہی غزالہ ہوں دیکھئے یہ باپ اور یہ یہ میکب ہے نا گلیمرس میکب اور جوان کر دیا اس نے بجے اللہ اس کو لمبی زندگی دیا اگر کسی نے کاشی کا کمال دیکھنا ہے تو آئیے بیس سال پیچھے چلے جائیں گے آپ لوگ جوان ہو جائیں گے آپ نے بھی اگر جوان ہونے ہیں اور آپ نے بھی خوبصورت ہونے ہیں تو پلیز ضرور آئیے کاشی کے پاس تینکیو موسیقی 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 موسیقی